جہاں جہاں آپ کے مولے میں یہ منشاعت بکی جاری ہے آپ ہمیں اطلاع دیں فوری دور پر اطلاع دیں ہم نے نمبرز چاہے کی ہوئے آپ کا نام رازداری میں خیدہ گا اور آپ نے ہم نے سب نے یہ اکیلے حکمت کا کام نہیں ہم نے سب نے اس منشاعت سے اس ملک کو پاک کر رہا ہے ایک گران تیس ازار کا ہے سترہ سے بیس لاکھ کا ہے سترہ سے بیس لاکھ روپے کا ہے یہ کوکین ہے یہ یس یہ آپ کے ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں غلط دت ملا رہے ہیں اور والدین بڑا ہے مہربانی اتنی سے ایک ڈبی کیلئے آپ بی پیس پچی پچیزار روپے آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تھوڑا خیال کر رہے ہیں اکاؤنٹ مل کر رہے ہیں بچوں کو بچے پیسے وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں پیسے تو بچے والدین سے دے رہے ہیں اور یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ سوڑیڑسو کلائنٹس کے انہوں نے نام اور نمبر دیئے ہیں کہ سوڑیڑسو جو ہے ان کے کلائنٹس مزید ہیں اور وہ کلائنٹس جو ہیں وہ بھی مطلب ان سے ریگولر کلائنٹس نے ان کے خرید ہیں اور میں نے کہا کہ وہ کوشئریاں کی کلائنٹ ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کوشئریاں کی کلائنٹس ہے بھرائے نربانی یہ کام بند کر دیں جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں بخشا کسی کو نہیں جائے گا کوئی کتنا بھی کوئی کتنا بھی باسر شخص کیوں نہ ہو جو منشاق کے اس دھندے میں ملوک کتنا بھی باسر شخص ہے اس کو اس کی پرائز بے کرنے پڑے اور اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہم مجھے اس کو سابقہ رہی کریں گے جانتا کہ آپ نے کہا کہ سڑکوں پر منشاق استعمال کرنے والی بھی بیٹھے ہیں دیکھیں جی اگر میں ابھی آپ ساتھ چلوں تو میں سوڑ ڈیر سو ہیروینی کہیں سے بھی پکڑ لوں گا کسی بھی شہر اس کے پاکستان سے کراچی بات نہیں کر رہا پاکستان کسی شہر پکڑ لوں گا لیکن انہیں ہیروینیوں کو جیل میں ڈالنا is not a solution آپ کوئی پتہ آئے ان کے لئے ہیں ریابیٹیشن سینٹر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ابھی گورنمنٹ جو ہے اے اے ایف کے ساتھ تو سنگ گورنمنٹ آلیڈی کچھ ریابیٹیشن سینٹر چلا رہی ہے لیکن ابھی آج بھی یہ بات ہم اس کو ایک پلان بنا رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریابیٹیشن سینٹرز ان تمام کرٹیکل ایڈیاز میں کھولنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ اس طرح کہ اگر کوئی ہیروین استعمال کرنے والا یا کسی وقت منشاعت کا عادی ملتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے وہاں پہ ریابیٹیشن سینٹر میں ہمارا مسئل دینے کہ ان کو سدائیں دیں مطلب منشاعت استعمال کرنے والا بات کروں جس کو غلط طریقے سے منشاعت کا عادی بنایا گیا ان کا سدائیں دینا حل نہیں ہے ان کا حلیں کہ ان سے یہ چیزیں چھروائی جائیں اور ان کو ایک بہتر زندگی ہم فراب کریں جو کہ دورمنٹ کی ایک ریسپونسویٹی ہے اس پر ہم کام کریں پریزیڈنٹ آصف علی زہری صاحب جب سندھ میں ابھی لان آرڈ میٹنگ میں آئے تھے انہوں نے پہلی بات اور آخری نوٹ ان کا ہوئی تھا کہ جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں جتنے ٹرورزم کے واقعات ہوتے ہیں جتنے سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں جتنی ساری چیزیں ان کے پیچھے جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ پیسہ جو منشاعت کا ہے منشاعت کا خاتمہ کریں منشاعت کے ان ڈیلوروں کا منشاعت کے ان پیٹلرز اخراف کریک ڈاؤن کریں تو پورے سبجھے کہ سدرے پاکستان ملک کا یہ چاہتا ہے سندھ حکومت یہ چاہتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں میں قبلی بھی کہہ چکا ہوں کہ جب سے یہ ڈیڑھ دو مہینے پہلے ہمیں یہ ایکسائز کا محکمہ میں ملا ہے تو ہم نے روتلسٹ سمبیکشن کیا جو کہ نظر سب کو آ رہا ہے اور آپ لوگ بھی کرائم ریپورٹرز ہیں جو دوست ہمارے بھائی آپ کو بھی پتہ چلتا ہوگا کہ مارکٹ میں اب ان کے لئے رمین تنگ کی جا رہی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پلکہ سپلائے ہم بند کر دیں ہم انڈیور سے گزارش کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس منشاعت کی لانت سے اپنے آپ کو بچائیں اس کے عادی آپ نہ بنیں ہی لینا آپ بند کریں اور جو بیچ رہے ہیں خاص طور پر ان کے لئے تو بہت سخت پیغام ہے کہ براہ مہربانی آپ یہ کام چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کسی اور کام میں لگ جائیں یہ کام کریں گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا